کومی ائرلائن پی اے کے پائلٹس اور کیبن کریو کو روزے کی حالت میں پرواز نہ کرنے سے کس نے اور کیوں روکا اس کی وجہ کچھ یوں پیش کی گئی ہے کہ ان فلائٹ فاسٹنگ سے تیارے میں اور زمین پر موجود افراد کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے ناظرین ایک ایسا خط منظر عام پر آیا ہے جس کی تمام تر تفصیلات پر بات کریں گے اس ویڈیو میں پی اے کے تمام کیبن کریو میمبران کو ایک خط میں ان فلائٹ فاسٹنگ کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں خط میں لکھا گیا ہے کہ کارپریٹ سیفٹی مینجمنٹ اور ائرکیو میڈیکل سینٹر کے مشورے کے مطابق یہ سمجھا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں پرواز کرنا ایک امکان ہے لیکن اس صورت میں خطرے کا انصر قابل گھور ہے اور حفاظت کا مارجن کم سے کم ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں غلط اور تخیر سے کیے گئے کمزور فیصلے اور ناہلی کی وجہ سے کسی بھی سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں اس بات پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ روزے کی حرمت مسلمہ ہے روزے کے دوران کسی کو معمول کے معمولات میں تبدیلی کے لیے جانا پڑتا ہے اس لیے روزہ اور پرواز کو مذہبی وجوہہ تک محدود نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ سفر کے دوران روزہ رکھنے کے لیے مخصوص نرمیہ موجود ہے روزے کی حالت میں توجہ اور فیصلہ سازی کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے قوبت برداشت بھی کم پڑ جاتی ہے لہٰذا تمام عوامل پر غور کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں پرواز کرنا نہ صرف آپ کے لیے بلکہ زمین پر موجود دوسرے افراد کے لیے بھی نقصاندے ثابت ہو سکتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ تمام کاؤکپیٹ کیبن کریو جو روزہ رکھ رہے ہیں انہیں پرواز نہ کرنے دی جائے قومی ایلائن کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس حوالے سے ایک سرکرل کے ایک نوٹفکیشن پہلے ہی جاری کر دیا گیا ہے اور اس کی تعمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکچن میں ضرور بتائیں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں